اسلام علیکم ناظرین ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر امین ناظرین اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہم تک جو دین اسلام پہنچا ہے اس میں صحابہ کرام کی سخترین محنت کا دخل ہے صحابہ کرام نے دنیا کے دور دراز خطوں تک پہنچ کر اشاعت اسلام کے فریضے کو سرانجام دیا اس لیے کسی بھی ملک شہر یا قصبے میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کا ملنا کوئی ناقابل یقین بات نہیں ہے لیکن سوال اس وقت اٹھتا ہے جب ہم ان میں سے اکثر قبروں کی زیارتیں کرتے ہیں تو ان قبروں کی لمبائی غیر معمولی حد تک توالت رکھتی ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر قبریں پچیس پچیس گز سے بھی لمبی ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر یہ جانتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک انسانوں کا عوث قد سات سے آٹھ فٹ تک تھا یعنی غیر معمولی توالت والا شخص بھی گیارہ سے بارہ فٹ تک کا ہوگا ایسے میں پچیس پچیس گز تک کی لمبی قبریں آخر سوالیاں نشان تو چھوڑ دیں ایسے ہی اور بہت سے سوالوں کے جواب کی تحقیق کے لیے ہم نے زلہ رحیمیر خان میں موجود صحابہ کرام کی مشہور قبروں کی زیارت کے لیے آدم صحابہ کا دورہ گرنے کا احتمام کیا ناظرین آدم صحابہ رحیمیر خان شہر سے تقریباً آٹھ کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع ایک قصبہ ہے اور اس قصبے کا نام بھی وہاں موجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام پر ہی رکھا گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے قصبے میں چار قبریں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود ہیں جو چار صحابہ کرام کے ناموں سے پہچانی جاتی ہیں آئیے ہم آپ کو بھی ان کی زیارت کرواتے ہیں ناظرین یہ جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا مزار ہے جو حضرت آدم صحابہ کا ہے بلا شبہ اندر کا محول بہت پر سکون اور تحقص سے بھرپور ہے اور دل کو ایک سکون سا ملا ہے اندر داخل ہو کر ناظرین چونکہ یہ مزار محکمہ اوقاف کے تحت نہیں آتا سو اس کے مکمل نگداش اور تذین و آرائش مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے اور جیسا کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس قبر کی لمبائی کسی طور بھی تیس چالیس فٹ سے کم نہیں ہے ناظرین جب ہم نے مزار پر موجود مختلف لوگوں اور بالخصوص مزار کے مجاور یعنی خدمت گزار سے بات کی تو مزار کے مجاور کا کہنا تھا کہ میرے باپ دادا بڑھ دادا سب لوگ اس مزار کی خدمت کرتے رہے ہیں اور میں ان کی ساتویں نسل سے ہوں جو اس مزار کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں اور ہمارے خاندان کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے پھر خدمت گزار نے ہمیں وہاں مزار کے ساتھ موجود پاکستان کا دوسرا قدیم ترین قبرستان بھی دکھایا جس کا اندازہ اس قبرستان میں موجود قدیم قبریں اور ان کی اینٹوں کو دیکھ کر بھی بخوبی لگایا جا سکتا تھا جو آپ بھی اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین اس مزار کی کرامات کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس کے ساتھ گزرتی ریلوے لائن پر جب بھی کوئی ٹرین گزرتی ہے تو آدم صحابہ کے مزار کے قریب پہنچ کر اس کی آواز یعنی شور ایک دم ختم ہو جاتا ہے اور ٹرین بالکل خاموشی سے گزرتی ہے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی حقیدت کی ملاوٹ اس کی تحقیق کے لئے تو ہم تجویز کریں گے کہ آپ خود یہاں آئیں اور مزار کی زیارت کریں ناظرین اسی طرح ایک دوسری کرامت بھی بتائی جاتی ہے جو ہم آپ کو دوسرے مزار پر چل کر بتاتے ہیں تو آئیے اب ہم چلتے ہیں دوسرے مزار پر جو بلکل سامنے ہی واقع ہے ناظرین یہ دوسرا مزار جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں حضرت نور صحابہ کا ہے آئیے اندر چلتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مزار میں بھی قبر کی لمبائی تقریباً پچیس تیز فٹ تک کی ہے جی تو ناظرین ہم بتا رہے تھے کہ ایک اور کرامت ان مزارات کی یہ بھی ہے کہ یہ مزارات بظاہر دیکھنے میں زمین پر ترچے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن جب کمپاس یا کتب نما وغیرہ کی مدد سے ان کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بلکل سیدھے نظر آتے ہیں ہے نہ دلچسپات مزارات بظاہر دیکھنے میں بہتا ہے تیسرے مزار پر کسی کا نام درج نہیں ہے لیکن اردگرد کے رہنے والے افراد کے مطابق یہ مزار حضرت محمود صحابہ کا ہے اور یہ بھی حضرت آدم صحابہ کے ساتھیوں میں ہی تسلیم کیے جاتے ہیں ان کی قبر مبارک کی لمبائی بھی محتاط اندازے کے مطابق بیس سے پچیس فٹ تک کی ہوگی ناظرین یہ چوتھا مزار دیگر مزارات سے ذرا ہٹ کر بنا ہوا ہے اور اس میں موجود قبر کی لمبائی بھی اتنی طویل نہیں ہے جتنی کے دیگر قبروں کی دیکھنے میں آئی ہے اور یہ بالکل ایک ایسی قبر ہے جیسی کہ عام طور پر مزارات میں دیکھی جاتی ہے اس مزار کے باہر بھی کسی قسم کا کوئی معلوماتی بورڈ نسب نہیں ہے لیکن رہائشیوں کے مطابق یہ مزار حضرت آدم صحابہ کے رفیق حضرت رتہ صحابہ کا ہے ناظرین جب ہم نے ان قبروں کی تاریخ اور غیر معمولی لمبائی کے متعلق سوال کیا تو مزار کے خدمت گزار نے بتایا کہ ان قبروں میں صحابہ کرام کو ان کے سامان سمیت دفن کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ قبریں لمبی ہیں لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں موجود تمام صحابہ کرام کی تدفین ان کے سامان کے ساتھ ہی کی گئی تھی یا یہ کمال سینہ بسینہ معلومات کی منتقلی کا ہے مزید تاریخ کے مطالعے سے مسلمانوں میں ایسے کسی رواج کا پتہ بھی نہیں چلتا جہاں صاحب قبر کو اس کے سامان کے ساتھ دفن کیا جاتا ہو ناظرین یہاں پر ہمارے آج کے موضوع سے متعلق مزید حیران کن معلومات بھی آپ کو دیتا چلوں کہ ہمارے پاکستان کے مختلف شہروں میں صحابہ کرام کے سینکڑوں مزارات موجود ہیں اور ان تمام مزارات میں ایک بات مشترک پائی جاتی ہے وہ ہے ان کی لمبائی یعنی زیادہ تر کبریں غیر معمولی طور پر لمبی ہیں اسی طرح گجرات اور جہلم کے نواہی علاقوں میں مقامی روایات کے مطابق دو انبیاء علیہ السلام حضرت کنبیت ابن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حام ابن حضرت نو علیہ السلام کی کبریں بھی موجود ہیں جن کی توالت بھی اسی طرح غیر معمولی ہے ان کے بارے میں ہم اپنے اگلے کسی پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے ہو سکتا ہے ناظرین کے رحیمیار خان میں موجود حضرت آدم صحابہ اور دیگر اصحاب کی یہ کبریں بھی پہلے کے انبیاء کرام یعنی حضرت آدم حضرت شیس یا حضرت نو کے رفقہ کی ہوں جو اس دور کے حساب سے طویل القامت تھے اور اسی طرح ان کی کبریں بھی لمبی لمبی بنائی گئی ہوں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقت تاریخ کے کسی صفحے میں دھندلا کر رہ گئی ہو اور پھر وہی مشہور ہوا جو زبان زدہ عام ہو گیا کیونکہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ بے شک حقیقت اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے ناظرین اسی طرح کی دلچسپ زید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اپنے مزبان آمیر امین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ